بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیر برادری جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الحمدللہ الانس و ورامباق مارکٹ اسوسیشن کے زہر تمام ایک کیم ہم نے قائم بھی کیا ہے اور لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے بہت اچھا رسپونس ہے خود لوگ جو ہے اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کیش کی صورت میں بھی ہمیں پیسے دے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمان بھی ہمیں جو ہے یہاں دے رہے ہیں جبکہ ہمیں پہلا دین ہے ہم نے یہ تین سے چار روز کے لیے یہ کیم لگایا ہے اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کیم سے جو ہے کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں دیکھیں ہم نے الائنس کے تحت جو ہے وہ ایک تو الحرم سینٹر ہے یہاں لگایا ہے اور ایک جاما شاپنگ شاپنگ سینٹر ہے نیو شاپنگ سینٹر وہاں لگایا ہے اور ویسے آل کراچی تاجر الائنس کے پلیٹ فارم سے جو ہے ہم نے ایک لائٹ ہاؤس پہ کیم لگایا ہے ایک لیم مارکٹ میں لگایا ہے اور اہدری میں لگایا ہے تاریخ روڈ پہ لگایا ہے ہم نے مختلف جگہوں پہ جو ہے ہماری جہاں جہاں الائنس کی مارکٹ ہیں ہم نے وہاں ہر مارکٹ کے باہر جو ہے وہ الحمدللہ ان متاثرین بھائیوں کے لیے جو ہے کیم قائم کیا ہے اور بہت اچھی تعداد میں جو ہے وہاں سمان بھی جمع ہو رہا ہے سلا بھی سلا آپ میں نے جیسے کہا کہ وہاں کپڑے پہننے کو بھی نہیں ہے جودیاں بھی پاؤں میں نہیں ہے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے تو ہم نے ایسے میں کچھ نئے سوٹس بھی جو ہے ہم نے یہاں کل خریدے اور اس میں ایسے نہیں ہے کہ پرانے کپڑے ہم نے لیے نہیں ہم نے ان اپنے متاثرین بھائیوں کے لیے یہ سب نئے سوٹس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی ہر ٹائپ کے سوٹ جو ہے نا ہم نے یہ پرچیس کیے تاکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں سے پرانے کپڑے ان کو بھیج رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہم نے خجور بھی لیے یہاں بسکٹ بھی لیے جوس بھی لیے دودھ بھی لیے ہم نے ہر طرح کے آئیٹمز رکھے ہیں پانی کی بوتلز یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارے کارٹنز سارے پانی کے ہیں تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے میری اللہ والا مارکٹ الحمدللہ میرے پورے ساتھ ہے جس طرح سیلا بھائیو ہے پوری پاکستان میں ہمیں بہت افسوس ہیں اور لوگ ماشاءاللہ انداد دے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کیمپ لگا ہے اللہ والا مارکٹ کا اور ہارلینز کا ہم نے کیمپ لگا ہے تو یہاں پہ لوگ ماشاءاللہ بہت سارا انداد دے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے بلوچستان میں اور سندھ میں اور خیبر پرختمخام میں سب جگہ پہنچائیں گے انشاءاللہ میں سارے مسلمانوں سے اور سارے پاکستانیوں سے میں یہ آفل کرتا ہوں کہ بلشل کے عصہ لے اس میں اور انداد دے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا سوال پورے ملک میں پریشانی ہے ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے کراچی والوں نے ہمیشہ حراول دستے کا کردار ادا کیا ہے جب کبھی اس ملک پر کوئی آفات ناگہانی آئی ہے الحمدللہ جب بھی ان کو پکارا گیا انہوں نے آمن نہ صدق نہ جیب سے ہاتھوں سے پیروں سے جس طریقے سے مدد ہو سکتی ہے علاقہ اس ٹمپے زخمی زخمی ہے کراچی لیکن اس کے باوجود کراچی والوں نے اپنا دل بڑھا کیا اور اپنے بھائیوں کی استقلیف کی گھڑی میں نہ صرف یہ کہ بھرپور طرقے سے تعاون کیا اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے چونکہ وزیر آزم نے بھی اعلان کیا فنڈ کا اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اعلان کیا کہ مخیر حضرات تو ہم نے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے علائن صاف آرم باغ مارکٹ ایسوسییشن کے تحت یہ ایک کیمپ سلاب زدگان کی امداد کیلئے لگایا اور بڑی خوشی ہوئی جب تمام تاجر برادری نے لبیک کا اور یہ مختلف قسم کے سامان اور نقدی کی صورت میں یہاں پر جوگ در جوگ آنا شروع ہوئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اس قوم کے دل میں ایمان قضبوت ایمانی زندہ ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں ہمارے مارکٹ کے صدر الحمدللہ بہت قول اور بہت ایکٹیو ہیں اس معاملات کے اندر ہم سب دکندار پلس ہمارے مارکٹ کے صدر پلس ہمارے مارکٹ کے آنر تو وہ سب کے سب ذہنی طور پر میں ابھی سہلاب میں ہوں میں خود سہلاب میں ہوں جب سے میں نے وہ ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ دیکھ رہا ہوں خون کے آنسل ہو رہا ہوں اب یہ کہہیے کہ عملی طور پر ہم لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے تو اس میں ہر طریقے سے ہر طریقے سے جس طرح میرے سہر نے کہا سمجھے ہم لوگ سکھنن مجھے ایک لفظ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ مایوس نہ ہو مایوسی گناہ ہے اس وقت ہمارے اوپر ایک ادمائش ہے اس ادمائش میں ہمیں پورا ہوتاننا ہے ہم سب کو ہم تب کو سب سے پہلے مجھے اپنا محضبہ کرنا چاہیے کہ میں کھڑا ہوا ہوں اگر میری کچھ سوچ ہوگی تو میں ان بھائیوں کے ساتھ ہوں جو سو تکلیف میں ہمارے یہاں سب میل جل کے کام کر رہے ہیں سیدھا زیتان کے لیے ہم فرن ڈھما کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں کامی بیتا کر رہے ہیں ہم اس کام کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ دیگی کوئی کر رہے ہیں ہمیں آپ کو مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آکے یہاں پر اور آسف گل فام اور اس کی جو ٹیم ہے ان کا جذبہ دے کر کیونکہ ایسے کاموں میں ہمیشہ یہ آگے آگے رہتے ہیں فلاہی کاموں کے اندر کوئی طوفان آئے بارشیں آ جاتی ہیں پہلے زلزلے آئے تو یہ سب سے آگے آسف صاحب ہمیشہ ہوتے ہیں اور ان کے جو ٹیم ہے یا ان کے جو کاروباری زدرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کے ایسا لیتے ہیں تو یہ ان چیز کا سبوت ہے کہ ان کے پاس درد دل ہے لوگوں کے جو غریب ہوں کی پریشانی ان کے ذہن میں کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ہم تو کاروبار کریں لیکن جو غریب لوگ ہیں جن کے کچھ نہیں ہے اور جو تھوڑا بہتا مال مبشیت ہے وہ بھی اگر ڈوب جائے مر گئے یا سامان گھر گئے ان کے لیے کرنا ان کا جذبہ رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں ان کا کام کرنے کا انداز اور لوگوں کا ریٹان ان کو کیسا ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ ان کو قائم و دھائم رکھے اس جذبے کو ان کے اس ٹیم کو اللہ حمد دے کہ اسی طرح لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں اور ملک کے خدمت کر رہے ہیں شکریہ دھا کرنا چاہوں گا ایسے چوہرام بھاک صاحب کا آزم بھائی جب سے استانے میں آئے ہیں الحمدللہ یہاں کے تاجیر برادری بہت خوش ہے ان سے یہ آج اس کیم پہ بھی موجود ہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہاں تاجیر برادری صرف اللہ والا مارکٹ نہیں میری آلائنس و فرامباک کے اطراف کی جتنی بھی مارکٹ ہیں یہ سب سے اسی طرح محبت سے ملتے ہیں اور جاتے ہیں جس کے بھی جو مسائل ہیں وہ حل بھی کر دیں تو جب سے یہ آئے ہیں الحمدللہ اس علاقے میں وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں دو ازار اکیس یہ پہلا رمضان تھا دو ازار بائیس دو ازار اکیس جس میں ایک واردات Really رمضان میں راتوں کو تین تین چار چار بھے تک یہ ہمارے ساتھ یہاں ایس اے چو صاحب بیٹھے رہے انسی کیمپ پر ہم نے رات رات بھر مارکٹیں کھول کے کاروبار کیا یہاں ڈے ایس پی صاحب بھی موجود رہے ان کی بھی سرپرستی رہی ایس ایس پی صاحب بھی ڈے ای جی صاحب بھی تو میں پولیس کا بھی میں یہاں شگریہ ادا کروں گا